نمسکر دوستو آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا چینل سمارٹ ٹیلی کوم ابھی تک ہمارے اپنے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں نمسکر دوستو آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا چینل ایسر ٹیلی کوم تو دوستو یہ ہمارے 23 اگست 28 اگست کا بیچ ہے اور یہ سارے سٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں آج ہمارا سیکسن ہوا ہے سیم اور ایم ایم سی کا سیکسن ہوا ہے تو میں ایک چھوٹی سی بات پOچھنا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے یہ چھوٹی سی بات نورمل ہے یہ بیڈیو آپ کو ہمارا موٹیو ہے سیم سیکسن کا ہے ہمارا کوئی بیڈیو کا موٹیو دوسرا نہیں ہے ہمارا موٹیو ہے کے passieren سیکسن کا اب ہم نے جو سیم میں پڑا ہے سیم کی لائنے ایم ایم سی کی لائنے یں جو پڑے ایک چھوٹی سی بات آپ نے اسے پوچھنا چاہتے ہیں کیا آپ کو یہاں ایسے ٹیلِ کار میں کتھ فیس لی جاری ہے کتھ فیس لی جاری ہے کتھ فیس لی جاری ہے کیا آپ سے کچھ ایکٹر فیس لی جاری ہے آپ کو ایکٹر کو بتایا جارہا ہے آپ کو اہاں پہ انسٹیٹوٹ پہ ایکٹر مل رہا ہے جروری نہیں ہے آتلا آپ کو کیا کہتے ہیں چالو سیٹ ہی بنا کے دی دیں آپ دی draw کیا آپ آن سیٹ سکھنا ہے ہے کیا بس موٹیب آپ کا کے والا آن سیٹ ہے کی بس ایک سیٹ کو آپ آن کر دیجے بس اور اس میں آپ بس آن پہ ہی کمائیں گے مطلب آپ کو چارجنگ مائک سپیکر رنگر سیم یہ سب پہ نہیں جاننا ہے آپ کو ڈائریکٹلی ڈیڈ جاننا ہے ڈیڈ ہے کیا ڈیڈ میں نے کچھ بتایا تھا کیا ڈیڈ موبائل مطلب یہ جو سیکشن ہے سارا یہی ڈیڈ ہے جب ہمیں شروعاتی سٹیپ معلوم ہو لئی ہے تو ہم ڈیڈ کو کیا فائنڈ کریں گے آپ ڈائریکٹلی ڈائیسی کو لگائی یا کچھ بھی کریے ہو جائے تو یہ کوئی مطلب نہیں ہے ہمارا ٹھیک ہے مطلب ہمیں ہر ایک چیز کو پروپرلی کرنا پڑے گا جاننا ہوگا کہ کون سی لائن ہے کس کس چیزوں سے بریک ہو سکتا ہے تو مطلب یہ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ سے کچھ پیسہ ایکسٹر لیا جا رہا ہے اور پیسہ ایسا بھی نہیں ہے کہ پیسہ مطلب آپ کب دیتے ہیں دو دن کے دیمو کلاس کے بعد اگر آپ کو اچھا لگا کہ آپ سیکھ سکتے ہیں یا تو ایسا تو نہیں کہ آپ سے پہلے پیسہ لیا جا رہا ہے دو دن کے بعد سے لیا جا رہا ہے نا مطلب آپ کو لگتا ہے کہ ہم سیکھ سکتے ہیں کیا جو output آپ دے رہے ہیں کیا میں آپ لوگ سے مطلب جورج استی بنوارے بیڈیو نہیں ہے کہ ہم آپ کو بھی بیڈیو جو بن رہا ہے جو سیم سیکشن ہے میں نے آپ کو ایسا کچھ بولا ہے کہ آپ ایسا کچھ بولیے نہیں ہے کیونکہ sainی بیڈیو دیکھئیے ہمارا بنانا ایسا کوئی ٹھ Brand機 نہیں ہے ہمارا سیکشن ہے ہم کسی کے بارے میں ہا تو کسی کے موٹی ہے ہم یہاں پر سیکھنے آئیں ٹھیک ہے ہم اپنا output دہیں گے آپ اپنا output لوگ ہم اپنا input دہ رہے ہیں تو آپ کیا دیں گے ہم اپنا output کیسے دیں گے آپ اپنا جو ہم نے سیکھا ہے یہاں پہ وہ آپ بتائیں گے جوں آپ جو ہم آپ سے پوچھتے ہیں آپ اس کے بارے میں explain کریں گے تو آج ہم بات کرتے ہیں چلیے جو بھی ہے جو بولتے ہیں ان سے ہمیں مطلب نہیں ہے ہمیں کیا مطلب ہمیں اپنے output سے مطلب ہے ہمیں دوسرے کیا بولے کیا نہیں بولے اس سے ہم سے کوئی مطلب نہیں ہے اور کسی کے بارے ہم کبھی کچھ بولنا نہیں ہے نہیں ہے کیا مطلب ہے چلیے ہم بات کرتے ہیں سیم کی تو سیم میں کتنے پین ہو سکتی ہے چھے آفر آٹھ بھی ہو سکتی ہے تو اس میں جو آٹھ پین ہوگی اس میں کتنے پین انسی ہو سکتی ہے تین پین انسی ہو سکتی ہے پر دو پین انسی ہو سکتی ہے ایک پین بھی سیم کے ساتھ جڑا ہوتا ہے وہ سرکٹ بنتا ہے وہ آپ کلیر کر لیں گے چلیے چھے پین ہم پوچھتے ہیں مائکرو سکوپ میں آپ کو دکھاتے ہیں اور سارے ایک ایک پین کر کے ہمارے ہاں آپ اپنے نام بدا دیجئے اور کہاں سے آپ میرے نام سیوراج ہے میں آگر مانوہ ایم پی سے ہوں ایم پی سے اور آپ پتائیں گے سیم کا پوڑی چھے لائنگ کے بارے میں کہ کون کون سی چھے پین ہوتی ہے کون کس کو کیسے فائنڈ کرتے ہیں تو کیسے فائنڈ کرتے ہیں سیم کے نام بتا دیجئے جو ہم نے بتایا تھا یہ آپ کو سمجھنے کے لیے زیادہ ایکسپلینگ ہم نہیں کرتے ہیں یہ آپ کو پتا ہے یہ آپ کو پتا ہے جی اینڈ کے ہے ایک اس آپ سے تو گراؤنڈ ہے جی اینڈ کیا ہے پر جی اینڈ ہمیں سیم کے میں ایک سوٹ پرمولا پتا چل گیا جی اینڈ اور وی آر سی سی ٹھیک ہے چلیے وہ جی اینڈ اور وی آر سی آپ بتا دیجئے کہ جی اینڈ گراؤنڈ بھی ہوتا ہے پر ہمارے سیم سیکشن میں جی اینڈ کیا ہو گیا ایک لائن ہو گئی چلیے بیری گرو ٹھیک ہے آپ اس میں ٹیچ کر رہے یہ میں اوپر دکھاتا ہوں بول کے کریے گا یا تو چلیے ایسے بنا لیتے ہیں آپ ایک ملٹی میٹر لے لو ابھی چھے پین جو بھی ہوتے ہیں چھے آٹ پین ہم اسے لائیو چیک کر رہے ہیں پھر آپ کو دکھائیں گے اس پر کون سی سیم پر وولٹے جاتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھئے یہ گراؤنڈ ہے تو سب سے پہلے میں کیا فائنڈ کرنا ہے سب سے پہلے میں چھے پین میں کیا ڈھوڑنا رہتا ہے گراؤنڈ ڈھوڑیں گے ٹھیک ہے اب گراؤنڈ دکھا دیجئے اس میں ایک بار یہ رہا یہ رہا گراؤنڈ مل گیا تو سب سے پہلے ہم نے دوسرا طریقہ بھی آپ کو بتایا ہے چیک کرنے کا تو سب سے پہلے آپ تو جن ڈی و وی آر سی تو جان گے اور پھر اس کے بعد دوسرا طریقہ ہم نے بتایا تھا تو سب سے پہلے میں کیا فائنڈ کرنا ہے گراؤنڈ گراؤنڈ کے بعد اس کے سامنے گراؤنڈ کے سامنے ٹھیک ہے ہمارا کوئی سکپ بیڈیو نہیں ہے ہم کوئی فیک بیڈیو نہیں بناتے جروری نہیں ہے کہ سب چیز سب سائی ٹائم پر فرپیکٹ نکلے اگر آپ بھول بھی جاتے ہیں تو ہمارا اس تو کچھ نہیں کہ ہم اسے روک رہے ہیں سکپ کر رہے ہیں پھر اس کو سدھار کے بیڈیو ڈال رہے ہیں کیونکہ آپ یہ لائیو ہے ہم یہ کوئی سکپ بیڈیو نہیں بنا رہے ہیں تو گراؤنڈ کے سامنے کونسے سیم ہوتی یہ کونسی پین گراؤنڈ کے اوپر nc کے اوپر ڈاٹا کے سامنے ڈاٹا کے نیچے ڈاٹا کے نیچے بڑی آیا ہے تالی ہو جائے ایک بار آپ چلیے اب وہ چیک کر کے بتا دیجئے اب ہم تو بتا دیئے اب اسے کیا کر رہے ہیں کہ چیک کر کے آپ کو بتا رہے ہیں لائیب ٹھیک ہے چلیے چیک کریے اور اس پہ ایک سیٹ پہ وولٹیج بھی چیک کر کے ہمیں دکھائیں گے وولٹیج کس سپن پہ آتا ہے vc وولٹیج کب آئے گا جب وہ ایکٹیو ہوگا اور ایکٹیو کب ہوگا چلیے بڑی ہیں بیری گوڈ یہ دیکھئے یہ ایک تو گراؤنڈ ہے یہ پہلا ہم نے گراؤنڈ فائنڈ کر لیا یہ اس کے سامنے والا vcc ہے وی سیم پہ کتہ رہی ڈگھانا چاہیے ٹیکٹیکل وے کتہ رہی ڈگھانا چاہیے بیری گوڈ ٹھیک ہے یہ اس کے پاس والا جیچ اس کے سامنے والا دکھا دیجئے یہ وی سیم اب گاؤنڈ کے اوپر انسی سیلیوشن تو ہم نے بتا دیا ہے نا پر سیلیوشن سیکنڈ سیلیوشن یہ کیا والا آپ کو پتا ہے وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے لئے کیا کرنا ہوگا کہاں آنا ہوگا چلیے بڑیا ہے ٹھیک ہے چیک کریے یہ سر اس کے اوپر والا یہ نسی اس پہ چیک کر دو نا مائکروسکوپ میں دکھا دو تو میں یہاں دکھا دیتا ہوں تم اس میں ٹچ کرو میں یہاں پہ دکھا دیتا ہوں چلیے بس کریے دکھائیے پہلے گراؤنڈ چیک کریے یہ دیکھئے پہلا ہمارا کیا ہو گیا جشٹ اس کے اوپر یہ کون سا ہے جشٹ اس کے سامنے اب گراؤنڈ کے جشٹ اوپر انسی اور کس کے ساتھ جڑا ہوتا ہے انسی کے ساتھ کبھی کبھی جڑے ہوتا ہے سرکٹ دو بنتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے اوپر انسی کے اوپر انسی کے اوپر انسی کے اوپر یہ ڈاٹا یہ ڈاٹا اور ڈاٹا کے جشٹ سب نے کلاک 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 کے نیچے کلاک ریسیٹ اور ڈاٹا میں کیا ہونی چاہیے سیم اپروک ریڈنگ آنی چاہیے مطلب ساڑھے چار سو تو ساڑھے چار سو تو یہ سب فائنڈ کر لیں گے آپ نا اب آپ کو لاشٹ میں دکھا دیتے ہیں بس بولٹیز کی بولٹیز ہماری کس سپن پہ آتی ہے چلیے یہ سیم لگا دیا ہے ایٹا کا یہ سیٹ آن ہو گیا ہے یہ ایک ٹیکٹیکل وے ہے مطلب آپ کی لئے بھی دو ہے آپ کلکوں کے بھولتے ہیں تو آپ اپنا ہی ریبیو دیکھیں گے ایک جمپر نکالا ہے کس سپن پہ نکالا ہے آپ نے V سیم والی سے نکالا ہے یہ ہم نے میٹر کو 20 اولٹ پکڑ دیا ہے دیکھا دیجے پہلے جمپر دیکھا دیجے یہ ایک جمپر آپ نے نکالا ہوا ہے ٹھیک ہے وہاں پہ دیکھایں V سیم پہ دیکھایں Settings اچھا V سیم پہ تو نہیں دیکھے یہ کیا ہے جمپر یہ دیکھ رہا ہے یہ دیکھیں V سیم پہ ہم نے جمپر لے لیا ہے تو ہمارا وولٹیج کس پہ آیا کس سپن پہ آیا V سیم پہ یہ ہمارا وولٹیج آیا ٹھیک ہے چلیے اب دیکھائیے وولٹیج دیکھا دیجے چلیے دیکھیں سیم چاللو ہو گئی ہے سیم دیکھی ایٹر ڈیٹیک کر لیا ہے یہ ویڈیو میں ہی دکھ رہا ہے بولٹس چیک کر کے دکھائیے میٹر میں یہ دیکھیں 2.9 2.94 آ گیا ہے ٹھیک ہے چل یہ بڑی ہیں تو اگر آپ آپ نے یہاں پہ ابھی تک اتنے دن کا جو آپ نے سیکشن سیکھا ہے آپ کلیر ہیں ہر ایک سیکشن ہر ایک سیکشن کلیر ہے آپ لوگوں کا جو بھی پڑھائے جا رہا ہے اب ٹائمیں آپ کی کیا ہوئی ہے کتنے سے کتنا بتا ہے پھر سے یہاں اب آپ کو اس کے بعد کیا لائب میں جا نہ ہے لائب میں جا کے آپ کو ہر ایک چیز پیکٹیکل ہیں ہم جب پڑھاتے ہیں تو جیسے ہی ہم نے ایک چیز بتایا ہے اگر ایک م попыт دکھیں اس کو پیکٹیکل میں دکھاتے ہیں بڑھی اور ہاں جیسے ہم نے پڑھایا تو یہ ہمارے student ہیں کہ ہم بولتے ہیں کہ ہم یاد کرنا چاہتے ہیں تو دیکھئے ہمارے انسٹیٹوٹ کو انہوں نے پڑا بھر دیا ہے پڑا سرکٹ ڈرائیگرام سے یہ دیکھیں یہ سٹوڈنٹ ہے جو کی جیسے بھی پڑھتے ہیں کچھ تو اپنے ہاتھ میں بنا لیتے ہیں کچھ تو دیوال میں پڑے پرنٹ کر دیا ہے انہوں نے سرکٹ ڈرائیگرام بنا دیا ہے بہت ہی بڑی آیا ہے تو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ کیا ایک ایسا ہے تو چلی ٹھیک ہے آپ کچھ بولنا چاہیں گے کیونکہ میں نے نہیں بولا یہ آپ کا آؤٹ پوٹ ہے کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انڈیا کا نمبر ون بولتے ہیں تو کیا ہم بول رہے ہیں کیا آپ پہ بولنے سے ہم روک سکتے ہیں کیا تو آپ کچھ بھی بول سکتے ہیں ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا میرے کو اسے کیا بول رہے ہیں آپ چلی دنبا دوستو اگر ویڈو آپ کو اچھی لگے تو لائک اور سسکرائب ضرور کیجئے گا دنبا